بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان حائد رہم کرنے والا ہے ناظرین لیموں کے چھلکوں کے پودر میں نمک ملا کر برش کرنے سے دانت موتیوں جیسے سفید ہو جاتی ہیں کھانے کے بعد ایک کلہ کھا لینے سے کھانا فوری حضم ہو جاتا ہے اور یہ میدے کو طاقت دیتا ہے دیسی گھی گرم کر کے کھانے سے جسم کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے اور سستی اور تھکن بھی قریب نہیں آتی ادرک کا رس پانی میں اُبال کر صبح و شام پینے سے جوڑوں کے درد میں آرام آ جاتا ہے پشاپ کا انفیکشن ہونے کی صورت میں فالسے کا جوس ہر روز پیا کریں سر پر روزانہ خالص سرسوں کے تیل کی مالش کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے آڑو کا پھل کھانے سے پیٹ کی چربی چند دنوں میں کم ہو جاتی ہے کریلے کے راس میں چینی ملا کر پینے سے خونی بابا سیر میں فائدہ ہوتا ہے چہرے کا رنگ سفید کرنا ہے تو خلدی دہی میں مکس کر کے چہرے پر لگایا کرو بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے ہر قسم کا بخار اتر جاتا ہے میتھی کے بیجوں سے جسم میں آئرن کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے لوکی کی سبزی کھانے کے گیارہ فائد یہ دل کے امراض میں بہترین ہے اور وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہے نظام حازمہ کو بہتر بناتی ہے اور گرتوں کے لیے مفید ہے خون کی گرمی کو ختم کرتی ہے اور میدے کی تضابیت کم کرتی ہے دماغ کے مرس میں بہترین ثابت ہوتی ہے اور بالوں کے لیے نفع بخش ہے بلگم کو خارج کرتی ہے کلونجی کے باریک کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں کلونجی کے پانچ دانے نہار مو کھانے سے مزرس سہے چکنائی کم ہو جاتی ہے کھٹی چیزوں کا زیادہ استعمال مسوڑوں کو خراب کر دیتا ہے دن کے وقت پانی کے کم استعمال سے ہونٹ کالے پڑھنے لگتے ہیں کیلہ کھانے سے قوت باب میں اضافہ اور دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے کریلے کی سبزی ہفتے میں دو تین بار کھائیں اس سے مٹاپا دور ہوتا ہے نہار مو دہی کھانے سے جسم میں نیا خون پیدا ہوتا ہے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنوں گے تو آپ کو گرمی کم لگے گی ادرک کا کعوہ پینے سے جسم کی فالتو چربی پگل جاتی ہے کانوں سے کم سنائی دیتا ہو تو زیتون کے تیل کو کچل کر ململ کے کپڑے میں لپیٹ کر دبائیں رس نکل آئے تو تھوڑا سا شہد اس میں ڈال دیں اور رات کو تین کطرے کانوں میں ڈالیں کان صحیح سے سننے لگ جائیں گے سفید غلابوں کے پھول کا ارک کسی اچھے حکیم سے خرید لیں یہ ارک صبح دپہر اور شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے یا بعد میں پی لیں تین مہینے لگاتار استعمال کریں ہائی بلڈ پریشر اور شگر کنٹرول ہو جائے گی سیاہ جاؤ پچاس گرام اور گری بادام آدھا کلو ان دونوں عزا کو کوٹ پیس کر صفو بنا لیں ایک چمچ چائے والا پانی کے ہمرا کھائیں شگر سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارہ پائیں گے سورت القدر اور سورت القوصر کو تین تین بار پڑھ کر دم کر کے شگر یا بلڈ پریشر کے مریض کو پلا دیں انشاءاللہ شفا ہوگی سرسوں کے تیل کے چند کترے آنکھوں پر لگا کر رات کو سوتے وقت مالش کریں اس طرح نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی حریڑ کے کامز کم تین دانے صبح شام کھائیں بال لمبے گنے اور کالے ہو جائیں گے ادرک کو پیس کر سر میں ڈالنے سے جوہوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے توری کی سبزی بخار میں بہت زیادہ فائدہ پہنچاتی ہے اور قبض کو دور کرتی ہے بیماروں کو چکندر کے پتے کھلاو کیونکہ ان میں شفا ہی شفا ہے کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چاٹ لو اس طرح بدحضمی نہیں ہوگی سرخہ نار اگر دوپہر کو نمک اور سیاہ مرچ کے ساتھ اکیس روز لگاتار استعمال کریں تو چہرے کی زردی دور ہو جاتی ہے پستہ دل کو مضبوط بناتا ہے یاد داشت بہتر اور دماغ کو قوت دیتا ہے پستہ آپ کے میدے کو طاقت دیتا ہے اور گردوں کو صاف کرتا ہے خربوزہ کھانے سے کمزور افراد کے وزن میں اضافہ ہوتا ہے دودھ پلانے والی خواتین کے لیے بہترین پھل ہے پشاب میں جلن کی شکایت ہو جائے تو خربوزہ کھانے سے یہ تکلیف دور ہو جاتی ہے اگر کسی کو خون کی کمی ہو تو ہر تیسرے دن تھوم کی پانچ دوریاں کٹ کر اپنے سالن میں ڈال کر کھالے خون کی کمی دور ہو جائے گی انجیر خون کے سرخ ذرات میں اضافہ کرتا ہے اور زہریلے مادے ختم کر کے خون کو صاف کرتا ہے انجیر خانسی دمہ اور گلے کے دیگر امراض کے لیے بہت لا جواب میوہ ہے پیپروں کی سوجن کم کرنے میں مفید ہے یہ جگر اور تلی کو صاف کرتا ہے اگر بخار کی حالت میں مریض کا موں بار بار خوشک ہو جاتا ہو تو انجیر کا گودہ موں میں رکھنے سے یہ تکلیف رفع ہو جاتی ہے وہ لوگ جن کے گلے میں خراش رہتی ہو وہ صبح نہار موں انٹا عبال کر نمک لگا کر کھائیں انار مالٹا اور سیب یہ تین ایسے محسن پھل ہیں جن کے مستقل استعمال سے قوت حازمہ بڑھتا ہے خون پیدا ہوتا ہے اور چیرہ دھمکتا ہے ایک ہفتے تک روزانہ تین خجوریں کھانے سے کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے طاقت اور انرجی ملتی ہے نظام حازمہ بہتر ہوتا ہے بواسیر سے نجات ملتی ہے دل کی صحت کے لیے انتہائی مفید ہے اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے کمزور دانتوں کو طاقت دینے کے لیے ایک پاؤ دودھ میں سات ادھ چھوارے والے نیم گرم ہونے پر دودھ چھوارے کھانے سے دانت مضبوط اور مسودوں سے خون بہنا رک جاتا ہے چند خجوریں کھلی سمیج جلا کر اس کا سفو بنا کر برس کے داغوں پر دن میں صرف ایک مرتبہ لگائیں برس کے داغ ختم ہو جائیں گے صحت مند جسم طاقت اور شاندر جوانی کے لیے خجور کی روٹی ایک بہترین نسخہ ہے خجور کی روٹی جسم میں بہت زیادہ طاقت و قوت پیدا کرتی ہے لیچی کی وجہ سے قبض اور پیٹ میں تکلیف کی شکایت سے محفوظ رہا جا سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھیں اور مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ